بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے میں جنسی موضوع پر کھلے عام بات کرنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے مگر اس رویہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنسی مسائل اور بیماریوں کے بارے میں بھی بات نہیں کی جاتی نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل جو خالص میڈیکل نویت کی ہوتے ہیں ان پر شرمہجہ کے نام پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ خاموشی سے برسوں تکلیف سہتے رہتے ہیں یہ مسائل کس قدر پہچیدہ اور تکلیف دے ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس کہانی سے لگا سکتے ہیں یہ خاتون لکھتی ہیں کہ لوگ ہمیشہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں مگر شاید ان میں سے کسی کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے شادی ہو جانے کے باوجود کبھی ازدواجی تعلق ہی استوار نہیں کیا تھا میری پیدائش پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہوئی جب میرے انکاہ ہوا تو میری عمر اٹھارہ سال تھی جبکہ رخشتی دو سال بعد ہوئی رخشتی کے وقت میری عمر بیس سال اور میرے خاموش کی عمر پچیس سال تھی میرے خاموش متحدہ عرب امارات میں ملازمت کر رہے تھے ہم نے ایک ماہ کٹھے گزارا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے لیکن میں اب بھی کمواری تھی دراصل ہم نے پہلی بار ازدواجی فرائز کی آدائیگی کی کوشش کی تو میرے لیے تکلیف ناقابل پرتاش تھی اور ہم نے اسے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا بعد ازدان چب بھی کوشش کی یہی ہوا اور یوں ایک ماہ گزر گیا چند ماہ بعد وہ واپس آئے لیکن ہماری صورتحال جنگ کی دون رہی ظاہر ہماری شادی بلکل نارمل تھی لیکن دو سال گزرنے کے بعد بھی میں کمواری تھی اب ہر کوئی باتیں کرنے لگا کہ ہمارے بچے کیوں نہیں ہو رہی اور کچھ نے تو مجھے بھانس بھی قرار دینا شروع کر دیا سسرال کے دباؤ پر میں نے ہسپالوں کے چکر لگانے شروع کر دیئے لیکن شرم کے باعث میں کبھی ڈاکٹر کو یہ نہ بتا سکی کہ ابھی تک ہمارے درمیان جسمانی تولک ہی سوار نہیں ہوا تھا اس دوران میرے سسرال والے مجھے پیرو فقیروں کے پاس بھی لے جانے لگے کوئی کہتا مجھ پر جن کا سایا ہے تو کوئی کہتا کسی نے جادو ٹونا کروا رکھا ہے بل آخر حمد کر کے میں نے ایک گائنہ کالوجز کو حقیقت بتائی تو وہ کافی حیران ہوئی اس نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میں بلا وجہ پریشان اور خوف زدہ ہو جاتی ہوں جس کی وجہ سے غیر معمولی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اگرچہ ڈاکٹر یہ کہہ کر مجھے رخصت کر دیتی تھی مگر میرے لئے استواجی فرائز کی ادائیگی بلکل ناممکن تھی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک گائنہ کالوجز تھے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں دو تھپڑ مار دی شادی کے چھ سال بعد میں تو بھئی منتقل ہو گئی اور وہاں ایک بار پھر ڈاکٹروں سے رابطے کا سلسلہ شروع کیا تھمبے کلینک کی ایک ڈاکٹر نے پہلی بار مجھے اندرونی الٹرا سونٹ کیے اور اس بات کا پتہ چلایا کہ میں ہائپر ٹروفیڈ ہائمن نامی مسئلے کا شکار تھی یعنی میرا پرتب کارت غیر معمولی طور پر موٹا تھا جس کے عباس میرے لئے استواجی فرائز کی ادائیگی کی کوشش بے حد تکلیف دے ثابت ہوتی تھی اس مسئلے کا حل ایک معمولی سا آپریشن تھا جو صرف بیس منٹ میں ہو سکتا تھا میرا آپریشن کیا گیا اور اسی ماں میں حاملہ ہو گئی اب میں دو بچوں کی ماں ہوں اور اولاد جیسی نعمت کے سبب میرے زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے میں اس کہانی سے الگاہی پھیلانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات میڈیکل نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں لیکن لاعلمی کے سبب ہم انہیں نا جانے کیا رنگ دے دیتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں میں خوش قسمت تھی کہ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور چھے سال ہم نے جسمانی تعلق استوار کیے بگہر گزار لیے اگر ہمیں اس مسئلے کی اصل نوعیت کا علم ہوتا یا کسی ڈاکٹر نے ہی اسی سمجھنے کے لیے سنجیدگی دکھائی ہوتی تو ہمیں چھے سال تک اولاد سے محرومی کا دکھ نہ سہنا پڑتا